بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم زلہ مانسرہ کے انتہائی پسماندہ اور دور دراز ایک گاؤں میں کھڑے ہیں جس کو گندوال کہا جاتا ہے گندوال یونین کونسل لسان ٹھکرال کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے گھرانے ہیں یہاں پہ زیادہ تر ان میں جو لوگ ہیں وہ محنم مزدوری کرنے والے ہیں دیارداری لگانے والے ہیں تو کرونا وائرس سے یہ لوگ سب سے ادھا متاثر ہو رہے ہیں اور یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ ابھی تک نہ کوئی فلائی ادارہ پہنچ سکا ہے نہ حکومت کا کوئی ادارہ پہنچائے تو المریم ویل فیر ٹرسٹ جو ہے ان علاقوں میں جو ہے راشن کی فرامی کو ان کی ڈیلیز پر یقینی بنا رہی ہے اور ہمارا طریقہ کار اس طرح سے ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر مستحقین کی جو تصدیق ہوتی ہے وہ وہاں کے جو امام مسجد ہوتے ہیں جو مولانا صاحب ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس وقت اس علاقے کے بھی مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی آپ سے بات کریں کہ کس طریقے سے آمن کی رانمائی میں مستحقین تک راشن کی فرامی کو یقینی بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد صادر عثمانی حدیق جامعہ صد اپور خواری موضہ گنوال میں مریم ٹرش کے جرمن مبشر صاحب مبشر خان صاحب اور ان کے ساتھ بابر خان صاحب یہاں تشریف لائے یہاں جو مستحق معذور عزرات ہیں ان کی انہوں نے خدمت فرمائی گزشتہ سال بھی اس سے اگلے سال بھی یہ تیسری مرتبہ ہے اس علاقے میں جو غریب معذور یتیم بیواء ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور مریم ٹرش کے ساتھ جو لوگ مالی تعاون فرما رہے ہیں ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرمائے اللہ انہیں صحت اطا فرمائے اللہ اس ادارہ کے برکتیں دائیں فرمائے میں شکر گزار ہوں بابر خان صاحب اور بشر صاحب کا کہ یہ دور دراز علاقے میں بہت بڑی محنت کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں پھر ہمارے ساتھ مصروف رہتے ہیں ہم ان تک مستحقین کی لسٹ جو لوگ جاریدان لوگ ہیں اس وقت وائرس سے جو لوگوں متاثرہ ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں اور اس بات کے ہم گواہ ہیں جو ان کے معاونین ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے اللہ رب العزت ان کے بھی مالوں میں برکتیں عطا فرمائے جزاک اللہ شکریہ